بیلکم بیک اچھا یہ ہم آپ کو بتا رہا تھا کہ ای میل میں نے جو بنایا ہے نا آپ کے لیے اس میں ہم نے اپنے کلائنٹ کی لیل سی کی ڈیٹیلز کو یوز کیے اچھا اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یو ایس کی جو لیل سی ہوتی ہے لیمٹیٹ لائیبیلٹی کمپنی اس کے کون کون سے کمپننٹ آپ کو ضروری ہے برینٹ کا پروو لینے کے لیے اور جب آپ نے اپنے کلائنٹ سے لینی ہے کام کرنے کے لیے تو آپ نے اس کے کون کون سے کمپننٹس کی دیمانڈ کرنی ہے یہ آپ کے کلائنٹ بھی آپ سے پروچ چکتا ہے کہ سر میں اپنی لیل سی کی کون کون سے ڈیٹیلز آپ کو سینٹ کروں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس سے کون کون سے چیزیں ڈیمانڈ کروں اچھا فرس پر فال آپ کیا کریں گے پہلے میں آپ کو یہ تھوڑی پڑھ کے سنا دیتا ہوں اچھا یہاں پہ ہم آگے تھے کہ good evening sales team we are interested in your products ٹھیک ہے we want to sell your product on our own e-commerce website ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اپنی e-commerce website پہ sale کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ یہ والی ہے یہ ہماری اس کلائنٹ کی llc پہ جو e-commerce website ہے یہ وہ ہے www.allandchoppage.net اسی طرح آپ نے اپنے جو ہے ڈائنٹ ہوگا اس سے اس کی e-commerce website ہی ڈیمانڈ کرنی ٹھیک ہے number one یہ ہو جائے گا we are based at 10707 Grifin lid ڈیچ مون USA 007 407 Texas یہاں پہ آپ نے اپنا address یہ پورا یہ ان کا ڈائنٹ کا llc کا address ہے ٹھیک ہے یا آپ اس سے ڈیمانڈ کریں گے آپ اپنا مجھے llc کا address ہے وہ provide کریں یا بشک اپنے پاس کسی copy پہ note کرتے ہیں پہ آپ نے آپ کو بھول جاتی ہیں ٹھیک ہے ویسے recording بھی ہو رہی ہے اچھا then کیا ہے having EIN number یہ ایک LLC کو alert ہوتا ہے US میں employee identification number EIN number is called employee identification number یہ آپ ان سے demand کریں گے اپنا EIN number ہمیں دیں اچھتا email یہ ہے business email یہ آپ کے business name کے ساتھ بنتا ہے sales address online shop is dot net آپ ان سے ان کا business email لیں گے اور ساتھ اس business email کی access لیں گے access mean کہ اس کا اپنے password لے کے اپنے پاس اس email کو login رکھنا ہے کیونکہ جب آپ نے mails کرنی ہے تو brands میں آپ reply کرنی ہے تو آپ ہی کو اس کا follow up کرنا پڑنا ہے یہ آپ انہیں بتائیں کیونکہ میں follow up کرنا برینٹ کی mails کا مجھے اپنی business email کا جو ہے وہ اس کی access سے بزنس email آپ demand کریں گے EIN number demand کریں US address demand کریں e-commerce demand کریں آج some time we sell with third party retailers some time we sell ebay or amazon sell products if you are interested please send us a catalog if you are interested send to open an parcel account catalog and parcel account open we are looking forward to hail from you soon ھیک ہو گیا اور یہ آپ کا نیچے ہے LLC owner name اور ان کا contact number تو LLC owner name آپ demand کرنا ہے اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے reseller certificate permit اس کا number ہوتا ہے تو وہ بھی آپ اپنے client سے demand کریں گے یہ والے component ہیں جو LLC کے اپنے client سے لینے ہوتے اور انہی کو آگے لے کے آپ جانا ہوتا ہے band approval کے لیے اور یہ ہی آپ نے اپنے اس جو بھی draft send کرنے اس میں put کرنے ہوتے اگر تو کسی بچے کے پاس اپنی LLC ہے یا client اس کے پاس ہے جس کی LLC اس کے پاس ہے تو سب بچے یہاں سے use کریں گے تو اس کو آپ نے use کرنا ہے خراب نہیں کرنا ٹھیک ہے اچھا یہ ہو گیا یہ دیکھیں یہاں پہ ہم آئے تھے یہ برینڈ ہمیں کیا پوچھ رہا ہے کہ آپ یہ میں نے بتا ہے کہ دو چیز آپ کو ملیں گی یہ آپ کو email ملے گا contact number ملے گا phone بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ professional way جو brand approval لینے کا ہے وہ form fill up کرنا اور email کرنا یہ legitimate way approval کے لیے چونکہ اس میں آپ کے پاس record سارا رہتا ہے email بھی جو اپنے email اور form ہی جانا جس کا form آجا اس کا form fill کرنا جس email آپ send کریں اچھا first name کیا ہوگا اب دیکھیں ہماری LC میں محمد باکر یہ محمد آجائے گا یہاں پر باکر آجائے گا یہاں پر ان کا بزنس email یہ دیکھیں sales online shop is dot net ٹھیک ہے یہ آجائے گا sales online ٹھیک ہوگیا آجائے تھوڑا philip کاری کارے کٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے پیسٹ ہوگیا اس تو یہاں سے باقی کو کٹ کر لیں یہاں پر پیسٹ کر لیں ٹھیک ہو کہ email ان کا کیا ہے یہ ان کا email ہے یہ بھلا یہاں email لے لیں اور دھیان کرنا ہے کہ اگلے ولا dot ساتھ نہ آجائے ٹھیک ہے بلکہ میں اس سوڑا سا آگے کر جاتا چل email دے دیا اچھا address ان کا کیا ہے یہ ان کا address ہے یہاں تک ان کا یہ address ہے تو آپ نے کوپی کیا آپ میں یہ address ہے آج اب اس میں جو ہے نا رچ مال یہ اس کا سیٹی ہے اس کو یہاں سے کوپی کریں اور یہاں سیٹی میں یہ لکھتے ہیں اور یہ ٹیکساس اس کی سٹیٹ ہے یہ اوپشن پہ آئے یہ ٹیکساس پہ جائے ٹیکساس ٹیک ہو گیا اچھا zip code zip code اس کا یہ ٹیکساس کا zip code ہے ٹھیک ہے نا کوپی اور یہ ٹیکسٹ ہو گیا اچھا phone number آپ کو نیکے دیا ہوا ان کا یہ یہ ہاں سے phone number کوپی کریں ٹھیک ہے ڈالہ پہ جا واہ لے یہ پہ رہت تھی اس کو اب یہاں سے کھ کر دیں ٹھیک ہے یہ ہماری ساری بات یہ پہنچ گئی ٹھیک ہے اور یہاں سے سب میٹ کر دیں جو اچھے برینٹ ہوتے ہیں ایسے بھی آپ سے مانگ لیتے ہیں تو اس میں جو فائل ہوں گے یہ آپ اپنے کلائنٹ سے ڈیماند کر لے لیں گے ان کے بعد ہوتی جو یہ نمبر ہوتا اس کی فائل کی ہوتی ہے جو بھی اٹیجمنٹ آپ سے برینٹ دیماند کرتا ہے تو آپ نے کلائنٹ سے لے دے سکتے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک برین کا کنٹیکٹ اس تو یہاں پر نکل آیا اس کا فارم تو آپ نے فارم کیا فارم فیل آجانا ہے اپنی شیٹ پہ ٹھیک ہے فور ایسیمپل یہاں ہماری ہوگی چلیں میں یہاں شجا کے شیٹ پر بنا لیتا ہوں آپ نے اس طرح سپری شیٹ پہ نا یہ برین کے ساتھ اس کولم پہ یہ پہ اپنا اپنا بلو بوکس لے آنا ہے رائٹ کلی کرنے اور یہ دیکھیں آ رہا ہے insert column in the left یہ پانچ چھٹے نمبر پہ آ رہا ہے insert column in the left پہ ہمارا ایک column create ہو جائے گا برینڈ کے ساتھ اس کو آپ یہاں پہ heading دے گے action ایکشن اپلائی ایکشن نے کیا ورک کیا ہے یہ پہ اچھا برینڈ تھا یہاں پہ ہم نے کیا اس کا ہم نے کیا form fill form fill ٹھیک ہے نیچے کلک کریں ایک بار اوپر کر لیں اچھا یہ جب آپ کا form ہو یہ جو فارم ہے اس کا url کوپی کریں اس کا یہاں سے url کوپی کریں جہاں برینڈ اوپن ہو وہ وہ پہ اس کوپی کرنے اگر ایمیل آگے تو جہاں پہ ایمیل اس کا فائنڈ آٹ ہو ہے وہ کا جی میل سے جا جو ایمیل سینڈ کرنی ہے وہ ہاں کرنا جہاں پہ ایمیل فائنڈ آٹ ہو گیا ہو ہے نا اگر ایمیل کی ہے تو آپ نے یہاں کا اس کا url کیا کوپی کر کے ہم آ جائیں گے اپنے شیٹ پہ اور یہ جو فائنڈ ہے اس کے اندر اپنا یہ جو لنک ہے اس کو انسرٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ انسرٹ لنک آگیا یہ ہم نے لنک انسرٹ کیا اس کو اپلائے کیا تو یہ دیکھیں انرجائزر کہ ہم نے فارم فل کیا ہو ہے یہ آپ کے بھی ریپورڈ ہو گیا کہ اس کا آپ نے فارم فل کی ہے اس کو ایمیل اپ سنڈ کرتے ہیں ایمیل اچھا اپنے ایمیل سنڈ کی ہے ایک ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ اں پہ آئے کونٹیکٹ اس پیس کے آپ نے کونٹیکٹ اس فائن آٹ کیا تو یہ اس کا فارم آگیا ہے لیکن یہاں پہ ایمیل نکل آئی ایمیل آگیا اس کا فون نمبر آگیا اس کا اڈریس آگیا اس نے کونٹیکٹ اس آپ کو یہ کو آگیا 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 طرح سے آپ اپنے ایمیل کا لینک کر دیں گے یہ کام آپ نے کرنا ہے آپ نے ایک منیمم منیمم اٹونٹی برینڈ کے ساتھ اوپر سے سیکنس نیچے کو آجائیں ایک علم بنائے بیس برینڈ کے ساتھ آپ نے جو ہے آپ یہاں پہ لکھ دیں کہ آپ یہاں پہ منشن کر دیں کہ یہ اوپر ہم نے اس کو کر لیا ہو ہے یہ دکھئے انرجیزر یہاں بھی آ رہا ہے تو اگر انرجیزر دوبارہ آ جائے گا تو آپ یہاں پہ لکھ دیں کیا لکھ سکتے ہیں سر برینڈ ریپیٹڈ لکھ دیں برینڈ ریپیٹڈ لکھ دیں یا اب آپ لکھ دیں اس سے بھی پتہ چل جانا ہے ٹھیک ہو گیا نا اس طرح سے آپ نے کم از کم ای بیس کی تو آپ نے کر کے آنی ہے اپنی اسائنمنٹ تو یہ آپ نے کم از کم بیس تیس برینڈ کو ڈیلی میل کیا کر گئی ٹھیک ہے ان برینڈ کے پھر آپ کو آپ کے اسی جی میل کے اوپر ریپلائی بیک آئیں گے اور ان کا آپ رکھنا ہے اپنے جی میل کے ان باکس میں اگر آپ ہنڈرڈ برینڈ کو میل کرتے ہیں تو پندرہ بیس پرینڈ اس میں سے آپ کو اپرو دیں گے تو جس بچے کو بھی اپرو ملے اس نے اپنا اپرو جو ہے گروپ میں شیئر کرنا ہے یا مجھے ان بوکس کرنا ہے یا اس سکین شوٹ مجھے دکھانا ہے یہاں پس سمجھ نہیں آرہی وہ سکین شوٹ دکھا کے پوچھ سکتا ہے سر یہ نہیں ہے یہ پرزی کے نام سے پرزی نہیں لیکن جب آپ کو آپ کی اپنے جی میل سے ملیں گے نا تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ مجھے اس نے دیا مجھے اس نے دیا مجھے اس نے دیا تو آپ اپنے شیڈ میں ان کو کلر دیتے جائیں جن 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 کے اپروول آ جائیں گے اچھا اب یہ جو برینڈ ہے ہم تو گئے تھے اس کے پاس پرزی کے لیے ایسے ہی ہے اب اس کے پاس ایمازون پہ یہی ایک پرزی نہیں ہو رہی اس کے پاس اور بہت پرزی ہیں تو ہمیں ان باقی پرزی کا بھی اپروول مل گیا تو وہ پروڈٹس کیسے فائن اوٹ کرنی ہے یہ بھی آپ کو آگے لیکش میں بتایا جائے گا اس برینڈ کی ٹوٹل کتنی پروڈٹس ایمازون پر سیل ہو رہی ہیں یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا اس میں سے پتا لگ جائے گا کہ یہ برینڈ اپروول دیتے ہیں کل کو آپ کے پاس کلائنٹ آئے گا یا آپ نے اپنی بنوائی ہے اور آپ نے اپروول لینا ہوگا تو آپ کو آنکھیں بند کر کے پتا چلے گا کہ یہ برینڈ مجھے اپروول دے دے گا آپ سب سے پہلے ان برینڈ کو اپروش کریں گے جنہوں نے آپ کے جی میل پر اپروول دیا ہوا تھا انڈرسٹین اور ان کی دیفنیٹ پروڈٹ بھی آپ کوئی ہنٹ ہوئی پڑی ہی ہوں گے آپ نے اس پہ کام کیا ہوا ہوگا تو جنہوں نے آپ کے جی میل پر اپروول آپ کو دے دیا وہ بزنس ایمیل کو زیادہ پریفر کریں گے اور ان کو بھی اپروول دیں گے بزنس ایمیل کو زیادہ پریفر دیتا ہے برینڈ اور ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر تو اس لیے ایک تو یہ آپ کی ہینڈزون پریکس کی ہو جائے گی اور اس میں آپ کے برینڈ کی اپروول بھی جو ہیں وہ آ جائیں گے اور آپ یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اپروول کی ایمیل کیسی ہوتی ہے اور اگر برینڈ کوئی چیز آپ سے نیکس دیمانڈ کر رہا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں وہ پوچھ سکتے تاکہ آپ کے ہینڈزون ایکسپیرینس میں یہ چیزیں آئیں میرا اصل مقصد یہ آپ کو بتانا تو آپ نے کام اس کے ساتھ یہ کام کر کی ہیں جن کو ایمیل سینڈ کریں ان کا ایمیل میں لنک دیں جن کا فارم میں لنک دیں ہم نے یہی سے آپ چیک کر لینی ہے ایک بیس کے ساتھ یہ اپنے ایکشن جو ہے وہ اپنا کر نا ہے اگر کسی کنفیوجن question ہے تو وہ کریں باقی ساتھ میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے جیسے فارم میں تو آپ نے درافٹ کے اندر جو لکھ ہم نے ان کا لکھ ان کو سینڈ کر دی تو جو ریپلائی آئے گا ان کی ایمیل پر آئے گا باقی جو جن کے ایمیل ہیں ان کو اپنی سینڈ کریں گا تو ان کا ریپلائی ہمارے پاس آئے گا یہ دیکھیں آپ نے یہ جو ہے نا اپنے میرے سے کرنا ہے تو اس کا ریپلائی بھی آپ کو آئے گا دیکھیں میری بات سننے یہ ریپلائی آپ کو دو جگہ پہ آنا ہے کہا کہا پہ آنا ایک تو اس ایمیل پہ ریپلائی جانا ہے ایک آپ نے جہاں سے ایمیل کی ہوگی وہاں پہ ریپلائی آنا اچھا جن کا جو فارم ہے فارم میں کون سی ایمیل دینی ہے یہ والی دینی ہے بلکل میں بتاتا آپ فارم میں آپ چک کریں دیکھ میری بات سنن فارم میں آپ ایمیل اپنی والی پہ شک دیں جی میل والی دیں تا کہ آپ پہ ریپلائی آئے اور اس کو سبمیٹ کرنے آپ نے اپنی والی دیں تا کہ آپ ریپلائی وہاں پہ آئے اور آپ اس کا مجھے بتائی جو ہم نے ایسے میری تھیں آج ہم ان برانس کے ساتھ کنٹکٹ کر لیں آپ کو تب کہہ رہا ہوں جو بچوں کی پروڈٹ ہنٹ ہوگی نیکسٹ ہم نے ان کے برینڈ اپروویل کی طرف جانا ہے جو میری آج پروڈکٹ تھی آپ نے بتایا کہ ساری ہنٹ ہیں وہ نا سب کو مل کرو ہاں جی ہاں جی بلکل کریں اور ان کا فالو اپ رکھنا آپ نے آپ کو ریپلائی آئیں گی تین چار دن بعد ریپلائی آنے شروع ہو جائیں گی یہ سنڈے نا منڈے ٹوزڈے ویڈنے تک آپ ان کی ریپلائی آ جائیں جو آپ کل میلے کریں جی 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 آتی رہ گی میں آپ سے کونٹیکٹ میں کلیر ہے نائی بیٹا آپ کا کنفیوزن نہیں رہنا چاہیے کلیر آپ کو سمجھ جانے چاہیے کونٹیکٹ اس پر کیسے جانا ہے برینڈ کو کیسے تلاش کرنا ہے ای میل میں پتہ آپ نے پتہ کرنا ہے پتہ کرنا ہے چاہیے صحیح طرح سے فال فل اپ کیجئے گا اچھے طرح سے میل کیجئے گا تو پھر ہی ریپلائز آئیں گی اور اپروول آئیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بچوں کو برینڈ کی آئیں تاکہ ان برینڈ میں سے پھر آپ آگے ورک آٹ کر سکیں اور اپنی پروڈٹ مزید ہنٹ کر سکیں برینڈ میں سے ٹھیک ہے تو کلیر ہے تو موسیقی موسیقی